رادے رادے بگتوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اپنے گرمے سوست اور سرکچت ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کر آئیں کہانی کا سیر سک ہے زادہ کی سوگند کا عشاء آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ زادہ رانی کی سوگند کا کیا آثار ہوگا آپ کو اس کہانی کے مادم سے بتاتے ہیں ہمارا ادیس یہاں سے اس کہانی کے مادم سے یہی بتانا ہے کہ زادہ نام میں کتنی طاقت ہے اور زادہ نام سے آپ کرشن جی کو بہت ہی آسانی سے پا سکتے ہیں چلی ہم کہانی شروع کرتے ہیں برندہ ون کا ایک بھکت تھاکو جی کو بہت پریم کرتا تھا بھاؤ ویغور ہو کر نتر پتی دن ان کا سنگار کرتا آنند میں ہو کر کبھی روتا تو کبھی ناستا ایک دن سنگار کرتے ہوئی جیسے ہی مکٹ لگانے لگا تب ہی مکٹ تھاکو گرا دیتے ایک بار دو بار کتنی بار لگایا پر چھلیا تو آج لیلا کرنے میں لگے تھے اب بھکت کو گصہ آ گیا وہ تھاکو جی سے کہنے لگے توہے کو تیرے بابا کی قسم مکٹ لگائی لیں پر تھاکو جی تو تھاکو جی ہی ہے وہ کسی کی قسم مانے ہی نہیں جب نہیں لگایا تو بھکت بھولا تو کو توری مہیا کی قسم تھاکو جی نہیں مانے اب بھکت کا گصہ اور پڑ گیا اس نے سب کی قسم دے دی توہے تیری قسم تیری گوپیوں کی قسم تیری سکھا کی قسم تیری گوپیوں کی قسم تیری گوالیوں گوالوں کی قسم سب کی قسم دے دی پر تھاکو جی تو ٹس سے مس نہ ہوئے اب بھکت بہت پریسان ہو گیا اور دکھی ہوئی پھر کیچ کرو گصے مولا اے گوپین کی رسیاں اے چھلیاں گوپین کے دیوانے تو کو توری رادہ کی قسم اب تو مکٹ لگا لے بس پھر کیا تھا تھاکو جی نے جھٹ سے مکٹ دھارن کر لیا اب بھکت بھی چڑ گیا اپنی قسم دی گوپ گوپیوں کی قسم دی ماں بابا گوالن کی قسم دی کسی کی نہیں سنی لیکن رادہ کی دی تو مان گئے اگلے دن پھر جب پھر سنگار کرنے لگا تو اس بار تھاکو جی نے بھاسری گرا دی بھکت حلقے سے مسکرائے اور بولا اس بار تو کو اپنی نہیں میری رادہ کی قسم تو بھی تھاکو نے جھٹ سے بھاسری لگا لی اب بھکت آنند میں آ کر جل جل رونے لگا بھکت کہتا ہے میں سمجھ گیا میرے تھاکو تو کو رادہ بھاؤ سمان نشچر نرمل پریم ہی پسند ہے سمرپڑ پسند ہے اس لیے رادہ سے پریم کرتے ہو اپنے بھاؤ کو رادہ بھاؤ سمان نرمل بنا کر رکھیں اپنے پریم کو پون سمرپڑ رکھیں سرحلطہ میں ہی پربو ہیں ہے میری رادے ساری رونک دیکھ لی جمانے کی مگر جو سکون تیرے چڑھنوں میں وہ کہیں نہیں سچا پریم پانا نہیں بلکہ اس کی پرواہ کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کہانی کا کیا عرض ہے آج کی کہانی میں یہی بتایا گیا ہے کہ رادہ رانی کے نام میں کتنی طاقت ہے اور جس پرکار رادہ رانی سرحلطہ پریم کرتے ہیں بالکل نرمل من سے بالکل پون سمرپڑ سے اگر آپ بھی اتنا ہی پریم اسی بھاؤ سے کریں گے تو آپ کو کرشن جی بہت جلد مل جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ کل ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں اپنے تھوٹس بھی لکھئے گا جس سے ہمیں پیڑنا مل سکے اور ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اور اگر آپ کو کوئی سجیسن دینا ہے تو بھی آپ کمنٹ میں لکھئے گا یا پھر آپ ہمارا واتس اپ گروپ جوائن کریے آپ کو ڈسکرائب میں لنک مل جائے گی اور وہاں پہ آپ ہمیں میسج کریے اگر آپ کو کوئی کوشن پوشن آئے یا کوئی بھی سجیسن دینا ہے تو وہاں پر بھی دے سکتے ہیں سو ملتے ہیں جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئے بھکتی سٹوری کے ساتھ رادے رادے ہیں